بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرشد ملون امید ہے سب دوست خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت آسان سے رسپی لائے ہوں دے گی آلو گوش کی اگر یہ رسپی میری آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں آئی رسپی شروع کرتے ہیں دے گی آلو گوش بنانے کے لئے ایک چمچ زیرے کی ایک بڑی علیچی ایک بدان کا پھول بیس ادد کالی مرچ ساتھ سے آٹھ ادد لاؤن ایک دالچینی کا سٹک دو ادد سبس علیچی دو تیز پات ان سبت مسالوں کو ہم ایک مکسی میں سب کو پیچھ لیں گے پیسیو مسالوں میں آدھی چمچ دڑا مرچ آدھی چمچ تنیا پورڈر آدھی چوتھائی چمچ الڈی پورڈر آدھی چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ایک چمچ دال مرچ کی ایک کب میں نے دیں لیے اس کو میں نے اچھا در پھینڈ لیے ساتھ ہی میں نے ایک چمچ ادرگ لیسن پیسٹ کی بنا لیے ساتھ میں نے بیف گوش لیے تقریبا ایک کلو یہ اس میں اڈی بھی ایک دو تین رکھی ہیں اور گوش بھی یہ نرم والا لیے بلکل یہ دیکھیں میں اس رسبی میں بیف کا گوش لیے آپ اسی رسبی میں آپ مٹن کا گوش بھی لے سکتے ہیں اور چکن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے بیف کھا لیے دو عدد میں نے پیاس دیئے ہیں ان کو میں نے الکرسا براہن کھا لیے یہ دیکھیں اور ہاتھوں کی مدد سے ہم ان کو ایسے آرام سے چورہ کر لیں گے ایسے تقریباً ایک کپ ہم آئل ڈالے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ تقریباً ہماری دو مسالے کی یہ چمچے بننی ہیں آدھی میں ابھی ڈالنے لگا ہوں اور آدھی میں بعد میں ڈالوں گا میں اس میں گوش شامل کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اس کو ہم تیز آنچیں مسلسل سمچاس کا لاتے رہیں گی تاکہ گوش کے ماری اچھی سی بلا ہی ہو جائے اگر خون گوش کے اندر کو ہو یا کچھ سمیل ہو وہ اس کے اندر وہ ختم ہو جائے گی تیز پتہ جو میں نے ساتھ مسالے میں نہیں بھی میں اس کے اندر ڈالنے لگا اب اس کے اندر میں مسالے شامل کرنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح spec میں اس میں جس نے د اس سالے کو ہم نے اچھا بھی بھنو لی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے لئے یہ دہی شامل کر لیں بسی اللہ دست منڈ کے لئے کور دیتے ہیں دست منڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں نیتا پانی بھی خوشک ہو گیا دہی کی ہم نے اچھی سی پھنائی کرنی ہے کیونکہ گریری تاپ کی ہماری اچھی سی بنے گی اس کا کلر بھی بہت زبردرس آئے گا دہی کو ہم نے اچھی سی پھنو لی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے لئے ہم یہ پیاج جو ہم نے براؤن کیا تھے وہ شامل کرنے لگے اب کم اس میں ایک کپ پانی کا ڈالیں گے اور گوش کو کور کر دیں گے اور اس قیم تک پکائیں گے جب تک یہ گوش ہمارا گلے کریں کلیباً دس سے بیس منٹک ہم اس کو کور کر دیں گے بیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ ہمارا پانی بھی اس کے اندر خوشک ہو چکا ہے اور ہمارا گوش ہی اسے جزا سکلے بھی آ رہا ہے گوش میں ہمارا گل گیا ہے اندر اب یہ ہم اس کی وزیر بنائی کریں گے تاکہ تھوڑا سا جو اس کے اندر پان لیں گے وہ خوشک ہو چکا ہے ہمارا گوش ہمارا گوش ہمارا گوش ہمارا پان چکا ہے یہ دیکھے اس نے آئے بھی چھوڑ دی ہے جتنی اچھی ہم بنائی کریں گے اپنا زبطہ اس کا ذائقہ بھی بنے گا اب اس کے اندر میں نے دو درمینے سائز کے آلو لیئے تھے ان کو میں نے کاٹ کے اس کے اندر شامل کر لیا آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مزید دو تین منٹ کے لیے بھولتے ہیں تاکہ آلو کے اندر مسادہ سجھے چلا جائے دو گلاس پانے کی ڈالے گے جس کے اندر یہ ہمارے آلو کھل جائے بسم اللہ اب یہ سبز مرچ لے لگے اس کو آپ مزید آئین میٹ کور کر دیتے ہیں اللہ الحمدللہ ہمارا دیگی آلو شورا تیار ہو چکا ہے آپ شورا اپنی مطابق کام اور زیادہ دیے دیکھیں میں نے اتنی گریوی رکھی ہے اب اپنے تیس کی مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتا ہوں مزیدہ سا دیکھیں دیگی آلو گوش تیار ہمارا ہوا ہے بلکل شادیوں باری یہ دیکھیں ہماری گریوی دیار ہوئی ہے لمبائی میں کٹھیوی ادرک اور ارہ نے گارنش کیا ہے ابھی ہم جو میں نے پیسا تھا یا تو بکایا تھا وہ ابھی اس کے اندر ہم ابھی شامنکر میں لگیں مزیدار سی خوشبور کے لیے یہ دیکھیں دیگی آلو گوش کی ریسپی اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو دمانہ مات بولیں تاکہ ہار نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ